کرونا وائرس کا خطرہ لگاتا جاری ہے حالانکہ کئی زگاؤں میں مہد افوں کا بزار بھی گرم دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنی کرونا وائرس کے بچہ کے ساتھوں کو ڈھونڈ رہے ہیں دلی سے سٹھے گادیاباد پر میڈیکل سٹور پر بکھار ناپنے والی تھرمومیٹر اور مو پر لگانے والے ماسک دگنی قیمتوں پر اپلپ کرائے جارہے ہیں جس سے لوگوں کو خاص سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب اس طریقے کا وائرس ہماری دیش کے اندر ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو اس ٹائم ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مدسپک سپلائی کے تو ایک ریس کا ویریےشن بھی آنے لگایا ہے میرا میڈیم کے مانجم سے نویزن یہ ہے کہ لوگوں میں پینک ہونے سے روکیں حالانکہ ہر چیز کے اویلیبلٹی ہمارے پاس ہے کہی کوئی دکھتی سپرکار کی نہیں ہے نائنٹی فائیو جو ماسک ہے وہ ساٹھ روپے سے ستہ روپے تک اویلیبل تھا لیکن آج کی تاریخ میں وہ تین سو روپے میں اویلیبل نہیں ہے اس کا کاران یہ سب سے زیادہ ہوا کہ کرونا وائرس کے چلتے ہیں کافی شورٹ سپلائی مارکٹ میں ہو گیا اور اب مل بھی نہیں رہا ہے لیکن اس کا سبٹیٹیوٹ میں جو انہاؤس پروٹیکشن والے نائنٹی فائیو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے بہت ہی ریجنی بھی ریٹوں میں اویلیبل ہے کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا اس ماسک کے لیے ان کو دوری رقم چکانی پڑے گی ہم بات کر رہے ہیں زلہ گازیباد کی جہاں کے لوگ خاصا پریچان ہیں کہ میڈیکل سٹور پہ انہیں ایک ایسا ماسک مل جائے جس سے کرونا وائرس سے وہ بس چکیں یعنی کہ ان لوگوں کے اندر جو در ہے کرونا وائرس کی چلتے وہ ماسک خرید رہے ہیں وہیں اگر میڈیکل سٹور کی بات کی جائے تو میڈیکل سٹور پہ کام کرنے والے شخص نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی ان کے پاس ماسک کی زیادہ کمی ہے اور اسی کے چلتے ماسک دگنی قیمت میں بیچا جا رہا ہے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پرونا وائرس کی چلتے جس طریقے سے لوگ پریچان ہیں انہیں کس طریقے سے سرکار ماسک مہیا کراتی ہے راجیباد صاحب سے سوئے گی اندیت پانے کے ساتھ جتنے نباتی سادنے پلش اگر بات کرتے ہیں